ہوگا اور کوئی بھی دنیا بشمول امریکہ پاکستان کو نظرانداز نہیں کر سکتی افغانستان کے حوالے سے وزیعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہماری سرزمین نہ تو ہم امریکہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا دے گا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو متحارب دھڑے ہیں افغانستان کے اندر ہم ان میں سے بھی کسی کو اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے اور اسی لیے وزیعظم نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں صورتحال ڈیٹریئٹ ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا بارڈر مکمل طور پر سیل کرنے کا بھی سوچیں گے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر نوے فیصد تک اب ہم اس کو بارڈ لگا چکے ہیں فینس لگا چکے ہیں اور اس وقت ہم اس مکمل پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنا بارڈر سیل کر سکیں گے ہم افغانستان میں ایک مستحقم حکومت دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے ہماری کوشش بھی یہ تھی ہم نے اپنا اثر جو تھا پاکستان کا طالبان گروہوں کے اوپر ہم نے استعمال کیا اور ہم نے طالبان کے افغان طالبان کو پہلے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے امادہ کیا اور پھر ہم نے افغان حکومت کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی امادہ کیا لیکن اب جو صورتحال وہاں پر ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے افغانستان کا حل نکلنا چاہیے جس میں تمام جو متحارب اور افغانستان میں ایک مستحقم حکومت جو ہے وہ عمل میں آئے کیونکہ افغانستان کے اندر جو استحقام ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور اسی لیے وزیراعظم نے اس استحقام کے لیے اپنی جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ واضح کیا ہے اور ہم یہ مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جس طرح سے چین اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت ایک تناؤ کی کیفیت ہے انیس سو ستر میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا انیس سو ستر کی دہائی میں جب امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ اروج کے اوپر تھا پاکستان نے اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا ہم اس کردار کو دوبارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور وزیراعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ اور چین کے تعلقات بہتر ہوں گے تو اس سے پوری دنیا میں بہتری آئے گی کیونکہ دونوں ایک اقتصادی جائنٹس ہیں بہت بڑی اقتصادی طاقتیں ہیں دونوں اور ان کے درمیان تعلقات میں بہتری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بہتر ہوگی تو یہ انٹرویو تھا نیو یارک ٹائمز کو وزیراعظم کا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ انہوں نے امریکہ چین اور افغانستان کے معاملات کے اوپر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح طور کے اوپر دنیا کے سامنے رکھا وفاقی وزیراعظم کا اہم انٹرویو لیا ہے اور اس انٹرویو میں وزیراعظم امران خان نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بہت واضح طور پر بیان کیا ہے اور افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ان کا واضح طور پر یہ کہنا تھا کہ اپنی سرزمین کسی بھی صورت کسی کو استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں اور اس کے لئے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے